ہلو اور السلام علیکم میری یوٹیپ فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیرت سے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائیڈ رائز شاشلک بہت ہی مزہدار اور ایزی ریسیپی ہے اور سردیوں میں تو سب کی من پسند ہے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے فرائیڈ رائز یا تو چکن کے ساتھ ہوتے ہیں یا ایک کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اس میں میں دونوں ایٹ کروں گی ایک بھی اور چکن بھی تو آپ کی مرضی آپ جو ایکسلوٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں انگریڈینٹس ہمیں اس کے لئے کیا کیا چاہے ہوں گے یہاں پر میں نے کیارٹس لی ہے دو سے تین گاجر اور شمنا برچ جو ہے وہ تین کلر کی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ ایک ہی کلر کی گرین جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گرین انیونز ہے وہ یوز کیے ہیں بولنس چکن جو ہے وہ ون کی جی یہ دونوں کے لئے ہے رائس کے لئے بھی اور شاشلے کے لئے بھی سب سے پہلے یخنی پرپیئر کریں اس میں میں نمک اور کالی مٹ ڈال رہی ہوں ایک ایک ٹی سپون اور تقریباً تین سے چار کپ جو ہے وہ پانی کے آٹ کر رہی ہوں اچھا میں نے تھوڑی سی یخنی سوپ کے لئے لیتا سے بھی نکال نہیں تھی تو آپ اگر تین کپ بھی پانی ڈالیں گے تو وہ بھی سفیشنٹ ہوگا اس کے علاوہ اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ سرکے کا ڈالا تھا وینگر کا اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ سویا سوس کا ہے اس کو آپ تھوڑی کمی بیشی کر سکتے ہیں چاہے تو ڈیر ٹی سپون ڈالنے یا پھر اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو آپ کونٹیٹی انگریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وان وان ٹی سپون بھی اناف ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے اسی طرح نمک کالی مرچ کا بھی حساب ہو سکتا ہے آپ کے مرضی سے آپ اٹ کریں اس کو بیٹ لگا دیا ہے یہ جی انگریزنز کے فائرل لوگ کٹنگ جو ہے وہ آپ نے کیوب شیپ میں کرنی ہے کاجر لی ہیں دو سے تین ہیں شملہ مرچ ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تین کلرز کی بن گوبی کا تقریبا ہاف جو پھول ہے وہ ہی اس کیا تھا ہاری پیاس کا گرین پارٹ بھی ہے اور توڑا سا وائٹ پارٹ ہے ایک لیسن ہے اس کو باریک کاٹ لیا تھا ایک انڈا ہے جو کہ ہمیں رائس کے لیے چاہیے ہوگا چاول بگو کے رکھ دی ہیں یہ تقریبا دو گلاس چاول ہے آدھا گھنٹہ پہلے بگو دیے تھے اور سرکہ سویا سوس ہے اور مسالوں میں سپائسز میں ہمیں دردری لال مرچ ہے دوسری لال مرچ ہے اور کالی مرچ نمک نمک جو ہے وہ اس میں چانی سولٹ بھی ہے اور کومن سولٹ بھی ہے ٹھیک ہے جی اور ایک میڈیم سائز کا پیاس اس کو بھی کیوب شیپ میں کٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے بندگو بھی کا ہاف پھول جو ہے وہ موردن اناف ہے دونوں کے لیے یہ دو گلاس چاول کے لیے بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس چاول کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ بشت پورا پھول استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے ویجیٹیبلز کا حساب ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے کریں پیاس جو ہے وہ بھی دیکھیں اگر آپ پور کریں تو یہ کیوب شیپ میں کٹ ہوئے ہیں اور سالٹ جیسے میں نے بتایا اگر آپ کے پاس چائنی سالٹ آویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ کومن سالٹ کی قوانٹیٹی انگریز کرتے ہیں اور باقی ریچلی جو ہے وہ پاوڈر ہے اور ریچلی فلیکس ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کون فلاور اس میں آڈ ہو کا لاس میں شاشلک کو جو تھک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور باقی ٹومیٹو کیچپ ہے وہ استعمال ہوگی تھوڑی سی یہ بھی ہم شاشلک میں کریں گے اچھا جی آپ سائیڈ بائی سائیڈ ہمیں سارے کام کرنے یخنی جو ہے وہ ہم نے رکھ دی تھی کیونکہ پرپیئر کرنے کے لیے تو جیسے سیٹی کی آواز آئے گی آپ پانچ مرٹ کے بعد کھول لیں ابھی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ یخنی ہے تو آپ میں نے اس میں سے چکن جو ہے وہ سپریٹ کر لیا تھا اور آپ چاہیں تو یخنی کو تھوڑی دیر اور پکا سکتے ہیں لیکن میں نے جیسے کہ بتایا کہ میں ایک سوپ پرپیئر کری تھی تو میں الیدہ سے اس کے لئے مجھے تھوڑی سی یخنی چاہیے تھی اس لئے میں نے پانی کی کونٹیٹی زیادہ رکھی تھی انشاءاللہ اس کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سوپ کی بھی ٹھیک ہے جی تو اب میں اس میں سے سٹرین کر لوں گی چکن کو سپریٹ کر لوں گی ٹھیک ہے جی اور یخنی ہم بعد میں یوز کریں گے شاشلک کے لئے بھی اور تھوڑی سی جو رائس کے لئے ہم نے ویجیٹیبلز سٹر فرائے کرنے ہیں میں اس میں بھی یخنی آٹ کرتی ہوں وہ جیسے جیسے سٹیپس ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور سائیڈ بائی سائیڈ یہ پتیلی میں میں نے پانی رکھا ہے چاولوں کے لئے اور کیونکہ میرے دو کلاس چاول ہیں تو اس میں میں نے نمک آٹ کیا ہے دو تیبل سپون آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نمک پسند کرتے ہیں اس کے حساب سیاد کریے گا ٹھیک ہے جی اس کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب جو ہے وہ میں چکن کو شرین کرنے لگی ہوں چکن کی گوٹیاں اس میں جو ہے یہ نکال لوں گی ٹھیک ہے جی اس میں سے جو چکن ہے وہ ہم یوز کریں گے فور رائس اور ہاف جو ہے وہ ہم شاشلے کے لئے یوز کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں کے لئے ہے پس اب اس کو شرین کر کر پھر ہم چکن کو سپریٹ لی بنائیں گے اس میں میں کڑائی لے لئے ایک اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے تک بھی بن آئل کے آٹ کروں گی ٹھیک ہے جی اور پھر جب یہ کرم ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر چکن آٹ کروں گے کارلک آٹ کیا تھوڑا سا میں نے لسن باریک کٹا ہوا دو جو ہے لسن کی وہ سفشنٹ ہے اور اگر ایک بڑا لسن ہے تو ایک ہی کافی ہے ٹھیک اگر آپ دیسی لسن یوز کرنا ہے تو پھر آپ دو سے دن جو میں استعمال کر سکتے لیکن بہت زیادہ کارلک آپ میں یوز نہیں کر نا ہے ٹھیک جی کیونکہ پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اب اس کو ہلکا سا گولڈن بران ہم نے بوائل کیا ہے ہم نے یخنی نکالی تھی تو یہ کچھا چکن نہیں جلدی ہو جاتا ہے اور اس میں بھی ہم نے نمک کالی میرچ یوز کی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ صرف جو سمپل گرین چیملا میرچ وہ استعمال کر لیں گاجر تھوڑا سا ٹائم ہوتی ہے تو وہ پہلے بھی آٹ کر سکتے آپ مرضی آپ اکٹھے ڈال لیں پھر آپ اس کو اگر اکے کر بھی پکانا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اس میں یخنی آٹ کریں گی تو وہ اگر کو اتنا سوفٹ کر دیتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹی سپون سویا سوس اور بھر کے چاہے تو آپ 1 1 5 آٹ کر لیں ایک ٹی بل سپون آٹ کر لیں ایک ہی بات ہے اور جو سر کا ہے وائٹ 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 کریں گی تقریبا 2 ٹی سپون پھر آپ اس کو مکس کر لینا ہے ویڈی بل کو ٹھیک ہے جی اوائل آپ میں زیادہ آج نہیں کر رہا ہے کوشش کر گا کہ اوائل آپ منمم آٹ کریں اور پریفر بل اس کو نون سٹک کرائیں میں بنائیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ لگے نہیں اگر آپ نون سٹک نہیں اس کریں گے تو پھر اس پھر یہ ڈر ہوتا ہے کیونکہ ہم آئل بہت کم یوز کریں ٹھیک ہے جی اب ہم یہ سارے مسالے میں آٹ کر دیں گی اس میں کالی مرچ لال مرچ دردری لال مرچ نمک اور چانی سولٹ ہے ان کو ہم آٹ کر کے مکس کر لیں گے بیس پانی چاول کے لیے وہ بھی ہو رہا ہے اور ہر ایک بنانے کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ شیئر کیجئے کہ آپ کس طرح بناتے ہیں اگر آپ کی ریسیپی میری جیسی ہے تو ضرور بتائیے گا کومن سیکشن میں چاول کے لیے پانی تھا اس کے اندر میں تھوڑا سا سرکہ ضرور آٹ کرتے ہوں اس سے ہوتا ہے کہ آپ چاول ٹوٹتے نہیں پہلے پہلے بھی گو کے رکھے تھے اب اس کو میڈیم فلیم پر پکھ ساتھ ساتھ جو ویجیٹیبلز ہیں اس پوائنٹ پہ اس کے اندر تقریباً ایک کپ یا کورٹر کپ یخنی کا اٹھ کروں گی اور اس کے بعد اس کو کور پکنے رکھ دوں گی تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر بھی اچھا سا ٹیسٹ آجائے یخنی کی وجہ سے پہ یہ یخنی ہمیں ساری اس میں ڈرائی کر لینی ہے جو بھی ہم کپ اٹھ رہے ہیں ٹھیک جی اس کو مکس کر کر گی تو بس میں اس کا کور کر دوں گی ٹھیک جی تاکہ یہ پھر ایگ میں بھی تو پھر آپ نے اپنی حساب سے حسب زائقہ نمک اٹھ کر رہے گا چاوز ہمارے آرموس ڈن ہو گئے بس اس کو میں اس کی سٹارٹ نکال لوں گی پیچ اتارنے کے بعد پھر اس کے بعد اس میں جو کڑائی میں جو ویجیٹیبلز کیے ہیں لگا دوں گی لیکن بعد میں کچھ لوگ بیچ میں ہی آٹ کر دیتے ہیں لیکن مجھے وہ لگتا ہے کہ انڈی کی ذرا سمیل ہوتی ہے یا پھر وہ کچھا کچھا لگتا ہے میں ایک کو سپریٹ کر کے فرائن پان میں اس کے بعد آٹ کر دی ہوں اومنیٹ کی طرح دکھاؤں گی دیکھ جی میں فرائن پان رکھ لیا ہے اب اس میں اویل ڈال کر میں ایگ اس کو فرائے کر لوں گی ایگ میں ہلکی نمک اور کالی مرش ایڈ کر وں گی اس کے بعد اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسل میں کٹ کر پھر فائنلی اس کو اپنے ویجیٹیبلز مکچر میں آٹ کروں گی اور پھر چاول کی لیئر لگا دوں گی دیکھ جی پھول تھوڑا سا ہی چاہی ہوگا کیونکہ ایک ہی انڈہ یوز کر رہے ہیں اگر کسی کو انڈے سے اللرجی ہے یا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ خالی اس کو چکن فرائید رائس نے ہلکا سا بیٹ کر لیا ہے نمک کالی میرش کر کر کے اور بس اب اس کو میں ڈال کے بنا لوں گی ریزن میں نے آپ بتا دی ہے تاکہ انڈے کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ نہ آئے تو اس کو اس کو سپریٹ لی پان میں کر دیکھ 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 کو تھوڑا سا پکا کر اس کے بات پر اسے میں جلدی سے پیس میں کر لوں ہی پان کے اندر ہی جیسے ہم چمپل کوئی اوملیٹ بناتے بغیر ہری میرش دنیا کے کچھ لوگ جو ہے وہ زردہ رنگ بھی آٹ کرتے ہیں دیکھ کرتا ہے چاول کے اندر اگر آپ کلر دینا ہو تیسے مسارا رائز کا ہوتے لیکن چکن اگ فی رائز میں یوزیلی جو ہے وہ کلر نہیں ڈالتے کوئی سپریٹ جو ویجی تیبیل کا کلر ہوتا ہے بس وہ ہی رہتا ہے اگر اندر کرتی ہے میں کھرائی میں اب اس کو میں اچھی سے مکس کر لوں ہی ٹھیک ہے اور بس پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ چاول کی لیئر لگا دیں گے اور اس کو ہلکی سپر کالی میج ڈال کے تو پھر اس میں دم دے دوں گے ٹھیک ہے جی اس میں زیرہ وغیرہ کچھ بھی آئیڈ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں چینج نہیں کر رہی ہوت اس کے اندر میں اس کو دم لگا دوں گی ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ بلکل لو فلیم پہ درہ سکالی میں شپر 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 کی ہے ٹھیک ہے اور یہ دس منٹ میں دس سے پندر منٹ کے لئے چاول بلکل چاول چاول آپ گرم گرم سرف کرے تو اچھے لگتے ہیں سپرٹ لی پوٹ میں میں دھوڑا سو اویل آٹ کیا ہے تقریبا ایک ڈی ٹی لگے یہ اب ہم شاشلی کی تیاری کر رہے پہلے ہم نے رائس کا سارا کر لیا ہے ویجیٹیبل ساری ساتھ ہی کٹ کی تھی میں نے دونوں کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر وہ سپائیسز سپائیسز وہ ہی ہے لال مرچ دردری لال مرچ نمک کالی مرچ اور سارا سچائنیز سولٹ ہے اس میں اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر جو ہے وہ چکن ایڈ کروں گی جو ریمیننگ چکن تھا تھوڑا سا میں نے سوپ کے لیے رکھ لیا ہے باقی سارا ایڈ کر دیا ہے تو اس میں بلکل تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے نکال تھا باقی سارا ہی یوز ہوا ہے ہاف رائس کے لیے اور ہاف اس کے لیے شاشلک کے لیے ٹھیک ہے جی اور بس اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم سرکا اور سوہ سوز را لیں گی کچھ لوگ جو ہے وہ چار مسالہ بھی کرتے ہیں رائس کے لیے یا پیشاشلک لے بھی تو آپ کی مرزی اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں لیکن اگر آپ اس کو پیور چائنیز ٹیسٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیشک ایڈ نہ کریں ٹھیک ایمین تقریبا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ کا کیا تھا تاکہ پھیکا پھیکا نہ لگ بلکو ٹھیک کیونکہ ہمیں دیسی ٹچ تھوڑا سچا یہ روز ہے اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈالیں اگر آپ سکپ کر سکتے ہیں دیکھ اس کو دم پہ تھوڑے دیر پکاؤں گی چاول چک کر لینا آپ نے تاکہ لگے نہیں چاول کو ہلک ہلا کر تو اچھے سے مکس کر لینا ہے ویجیٹیبلز کو ہلکے ہاتھ سے تاکہ یہ مکس ہو جائیں اور ان کا پیارا سا کلر آج ہے ان کے اوپر اس یو کین سی بہت مزیدار بنے تھے اور بہت جلدی تیار ہو جاتے زیادہ ٹائم لگتا بس مکس ویجیٹیبلز کٹنگ مکس میں چکن سٹاک اٹ کر لیا ہے یفنی آپ کے سامنے ہی پرپیئر کی تی اور دھولیز سوپ کے لئے رکھ لیے تو یفنی میں کوئی مسئلہ نہیں اگر زیادہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو پلاو کے لیے نیکس ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں یا ایسی سیمپل سوپ بچوں کو دے سکتے بنا کے یہ میں نے اس کو دم پر رکھ لیا ہے تقریبا 10 سے 15 منٹ اور جب آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑا گھا گیا ہے تو اب ہم اس میں آٹھ کریں گی کون فرار کون فرار 3 پیبل سپون بھر پانی میں مکس کر لینا آپ نے تا کہ گھٹلیا نہ بنے اور یہ اس کی کنزیسٹنسی ہونی چاہیے میں آپ کو دکھاؤں گی پر آپ نے اس کو شاشلک میں آٹھ کر دینا ہے جتنی بھی آپ کو سپر دیگا یہ سٹیپ آپ کریں جب آپ بلکل اس کو سرف کرنے والے کیونکہ ایڈا ویس شاشلک زیادہ تھک ہو جاتا ہے اگر پڑھا رہے تو یہ بس آپ جیسے کون فلا آٹھ کر ساتھ ساتھ آپ اس کو مکس کر نا ہے اور اس کے اراؤہ اس میں لاز ٹیپ جو ہوگا ہوگا کہ آپ اس میں تقریباً ایک کپ جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ کا آٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ نہیں پسند دیں ٹومیٹو کیچپ تو آپ کم کر سکتے ہیں لیکن جو ریکوائیٹ کلر اور تیسٹ ہے وہ چکین اور ویجیٹیبلز کی کونٹیٹی میں تقریباً ایک کپ کچپ کچپ آپ نے یہ ضرور ریسیپی ٹرائی کرنی ہے مجھے بتانا کہ یہ کیسی لگی ہے ضرور بنائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تینک کیو سو مچ فور وچ دو ویڈیو تیک کیر اور اللہ حافظ